بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آئی وی ہوں ہفتہ بزار اور ہفتہ بزار کس جگہ پر میں آئی وی ہوں ناغن چورنگی ٹکی ٹی ناغن چورنگی میں ناغن چورنگی پر جو ہفتہ بزار لگتا ہے اس وقت میں وہاں موجود ہوں بس تھوڑا جلدی میں پہنچ گئی تھی ہفتہ بزار میں تو رش یہاں آپ کو کافی کم لائے گا کیونکہ بزار ابھی لگ رہا تھا اور ہینڈ بیکس میں آپ کو دکھا رہی تھی یہاں پر اور آگے چلتے ہیں آگے بھی میں آپ کو برائچی دکھاتی ہوں آگے چلتے ہیں یہاں پر کچھ رکھے ہوئے ہیں پردے ہیں چادرے ہیں یہاں پر انہوں نے پیسیس وقارہ ڈالے ہوئے تھے سو سو روپے کے پیسیس تھے گدے کے کورس وقارہ تھے مکس سب چیزیں تھیں ان میں اور آگے چل کے میں آپ کو اور بھی برائچی دکھاتی ہوں جتنا بزار لگ چکا ہے وہ دکھاتے ہیں لیکن جو ہے اگر آپ شام کے ٹیم پہ آپ دوپیر تین بجے آئیں میں بارہ بجے آگئی تھی بزار کم لگا ہوتا ہے سو روپے کے پردے ڈالے ہوئے تھے نیٹ کے پردے تھے کافی بڑے تھے اچھے خاصے بہت کم پرائس میں یہاں پر ریٹ ہوتے ہیں ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے تمام ورائٹی ملتی پونٹ اپنے کی بلکل جگہ نہیں ہوتی ہے اس لئے میں جلدی آگئی تھی رش میں بڑا مشکل ہوتا ہے آنا تو میں بارہ بجے آگئی تھی تھوڑا کم لگا تھا اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ گیارہ بارہ بجے نہ آئیے گا آئیں تو دو بجے کے بعد ہی آئیں تاکہ بزار پورا لگا ہوا ہو لوگ بزار والے کہتے ہیں کہ ہم گیارہ بجے لگا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا آج میں گئی تو بزار لگا ہوا نہیں تھا تو آپ لوگ بھی دو بجے ہی جائیے گا جب آپ بزار جائیں تو کیونکہ پھر جانے کا فائدہ نہیں ہوتا بزار پورا لگا نہیں ہوتا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر میں آگئی ہوں تیس روپے کی سیل ہے اور تیس روپے کی سیل میں کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پر آگئے ہیں ہم بیکس کے اوپر یہ ففٹی روپیس کے بیکس انہوں نے لگایا تھے نیچے مختلف بیکس جالے ہوئے تھے ففٹی روپیس کے چھوٹے بڑے بیکس تھے یہاں پر یہ 30 روپیس کے تھیلے وغیرہ تھے سوادھے وارے کے لئے اچھے رہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بیکس لگائے ہوئے تھے 100 روپیس کے اوپر لگائے ہوئے تھے یہاں پر بھی 100 روپیس کے بیکس لگائے ہوئے تھے ابھی سب لوگ شاپس اپنی اوپن کر رہے تھے تو میں تھوڑی سی آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا دی ہے اب چلی گئی تھی بہت اچھے تھے تمام جو انہوں نے سٹال لگائے ہوئے تھا وہ 200 روپیس کا سٹال لگائے ہوئے تھا دیسو کے 6 گلاس یہ دے رہے تھے یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ گلاس اور ڈیزائنگ بھی اچھی ہے کرمہ استعمال ہونے کے لئے بھی بہت اچھے ہیں اور پرائز بھی کافی کم ہے اچھا جی یہاں پر گلاس دکھا دی ہیں میں نے اب اس طرف آ جائیں تو تھوڑے یہاں پر کب لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر آ گئے ہیں یہ والے کپس بھی یہ تھوڑے بڑے بڑے مکس ہیں اگر آپ بڑے مکس لینا چاہیں تو 250 روپیس میں آپ کو بڑے مکس بھی یہاں پر مل جائیں گے اس کے علاوہ چلتے ہیں آگے ہیں کپڑوں کے سٹال پر اور یہاں میں آ گئی ہوں ایک کپڑے کا سٹال لگ چکا تھا تو میں نے چلیں ان کی بھی ویڈیو بنا لیں تو یہاں پر انہوں نے 800 روپے کے 3 پی سوٹ لگائے ہوئے تھے اچھے ان سے بھی ایک سوٹ نکلوا کے دیکھتے ہیں کیا ورائچی ہے کیسے ڈریسے ہیں ان کے بہت ہی پیارے کپڑے تھے اور ڈیزائنگ بھی اچھی تھی کپڑا بھی صحیح تکھر میں پہنے کے لیے صحیح ہے کپڑا اور یہاں پر میں نکلوایا ہے یہ پنک کلر والا تو دیکھتے ہیں بھائی پنک کلر کا نکلوا کے دکھاتے ہیں کیسا لگتا ہے کیا لکھ لگتی ہے اس کی میں آپ کو پورا سوٹ جو ہے اس کو اپن کروا کے دکھاتی ہوں چلی بھائی اپن کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کی کیا لکھ آتی ہے کھلنے کے بعد اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے مجھے یہ کلر اور اس کے ڈیزائنگ بھی چھو چھوٹی پرنٹ ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے 800 روپے میں بہت زبردہ سوٹ لگ رہے ہیں یہاں پہ اچھا میں نے آپ کو کافی سارے بازاروں کو وزٹ کروایا ہے جہاں پہ 800 روالے سٹال لگے میں ہیں 3 پی سوٹ آپ کو منگل بازار میں بھی میں دکھائیں اگر آپ نے منگل بازار مس کر دیا ہے میرا تو ضرورہ منگل بازار دیکھ لیجئے گل بہار کا اس سے پہلے جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کرئی ضرور دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ بھی 800 روپے کے 3 پی سوٹ بہت زبردہ سوٹ لگے میں ہیں ہر بازار میں آپ تو مل جاتے ہیں 800 روپے کے اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ بھائی آپ کو ڈوبٹہ کھول کے دکھا رہے ہیں شرٹ کا انہوں نے فرنٹ بیک سب کچھ دکھا دیا ہے یہاں ڈوبٹہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں گا ڈوبٹہ بھی بہت ہی پیارا ہے دونوں کارنرز پر ریزائن بناوا ہے پرنٹ ہے اور یہ ریکھیں گا بہت ہی زبردہ ڈوبٹہ ہے کپڑا بھی آپ کو دکھی رہا ہوگا اچھا جی یہاں پر یہ دیکھ لیا ہے ہم نے ڈریس چلتے ہیں آگے اور کون کونسی ورائیٹیز لگ چکی ہیں 325 اور وہ پرنٹڈ میں 450 شرمال کمیز شرمال کمیز شرمال کمیز شرمال کمیز 450 یہاں پر ایک مردانہ سٹال بھی لگ چکا تھا اور کچھ سٹال جو ہیں ورکل لگے وے تھے اور کچھ لگ رہے تھے اور کچھ لگنے باقی تھے یہاں پر یہ جینڈ ڈریسز بیچ رہے تھے اور 800 بھی انہوں نے سیل لگائے ہوئی تھی ٹوپی سوٹ اور سرک پرنٹ بھی تھے پلین بھی تھے واشنگ ویئر بھی تھے کوٹن بھی تھے ہر طرح کی ورائیچی تھی ان کے پاس اس کے علاوہ ان کے پاس کلر بھی بہت اچھے تھے چینے میں نے کہا یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کپڑے اور یہاں پر جینڈ سوٹ بہت اچھے لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے تہمس وغیرہ بھی ڈکی ہوئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کڑتیاں بھی رکھی ہوئی تھی لائننگ میں اس کے علاوہ واشنگ ویئر کپڑا بھی تھا یہ واشنگ ویئر بھی تھا اس کے علاوہ کوٹن بھی تھا اور 800 روپے کی سیل میں انہوں نے کپڑے لگائے ہوئے تھے یہاں ہم آگے ہیں بچوں کا سٹال ہے یہاں پر 250 روپیس کے ٹوپیس تھے بابا بی بی سوٹ جو تھے ٹی شٹ این نیکرز وغیرہ یہاں بھی کھول رہے تھے اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے بی 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 لگائے میں ہیں اور یہ دیکھی گئی یہاں پر آگے بھی پیک ہوئے میں ہیں یہاں پر 350 لگائے میں ہیں لڑکیوں کے تھے اور 500 روپے کے آگے جو بین دکھائے تھے وہ لڑکوں کے لیے تھے بچوں کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر لگ رہی تھی ورائیٹی یہاں ہم آگئے ہیں بنارسی پر یہاں پر گز اور یہ کیا رکھا ہوئے یہ کتنے کے دیرے یہ بارہ سوکا بارہ سوکا دکھائیں گے فروزی والا مجھے کونسا کپڑا ہے کورٹن میسوری کورٹن میسوری یہ شروع ہے اس کی شروع پٹا یہ کپڑا ہے ٹھیک چھوٹا دے رہے اس کیا پرائز ہے چھوٹا والا سیخے کیا ساپ دے رہے یہ سیخے پڑھیں گے چھوٹا پٹا ہے یہ دو سو روپے درجان یہ تین سو روپے درجان اور یہ آل چھڑیاں چھوٹیوں کے الڈالچ ریٹ ہے چھوٹا ہے یہ تین سو روپے چمچوں کے حساب ہے چمچے یہ ڈ cellphone روپے درجان یہ دو سو روپے درجان چھوٹا ہے اس کیا س πάلی ہاتھیں پکڑا یہاں پر کرتیوں کا ایک اسٹال لگ چکا تھا اور کرتیاں تھی بڑوں کی بھی تھی بچوں کی بھی تھی اور یہ تقریباً دس بارہ سار لڑکیوں کی کرتیاں تھی اور یہ دے رہے تھے ساڑھے تین سو روپے کا انہوں نے اسٹال لگایا تھا ہینک کے بھی تھے کرتیاں کچھ دکھاتیوں میں آپ کو تھری فیفٹی روپیس کی لون کی تھی لیلن کی تھی کرتیاں یہ دیکھئے گا بزار ابھی لگ رہا ہے اس لیے بزار میں کافی خاموشی بھی ہے اور رش بھی بلکل نہیں ہے اور میری ویڈیو آپ کو پسن آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب کرنا مت پھولیے گا فرنس اپ فیملی بھی زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ جن لوگ کو اس ہفتہ بزار کا نہیں پتا اور جن کی اس طرف جن کی پھپو یا چکچی رہتی ہیں انہوں نے آپ کو نہیں بتایا تو تو جی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں بزار لگتا ہے اور آپ لوگ فوراں پہنچ جائیے اپن اور یہ دو سو کا یہ والے بھی اور یہ جو آپ نکال رہے ہیں یہ والے چارٹوالے بھی ہیں یہ بچوں کے ساڑھے تین سو رو پی آلے چھوٹے والے چھوٹے پیارے پیارے لڑکیوں کے بچیوں کے شوز ہیں بوائیز ہیں بیبیز ہیں بہت ہی پیارے پیارے حسین شوز لگ رہے ہیں ایک کے ساتھ لگاوات اور اس کے اندروں پر بہت سارے شوز رکھے ہوئے ہیں اور سای ڈیزائن اور سستے تو کہیں بھی نہیں ملتے آپ کو یہاں پر مل جائیں گے آج ہم آگے ہیں یہاں پر جو ہے سٹال لگنا شروع ہوا تھا یہاں پر ٹاپ ٹانگے بھی تھے ٹی شٹ تھیں ٹوچھر تھے اور اپرز وغیرہ تھے یہ دیکھئے گا یہاں پر سو رو پی کی سیل لگائی بھی تھی زیادہ تر بزاروں میں یہ چیزیں سو سو روپے کی آرام سے مل چاہتی ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر لانگ میں بھی ہے اگر آپ پکنی وغیرہ کے لیے آپ کو چاہیے ہو ٹی شٹس کے اوپر اپر چاہیے ہو وہ بھی تھے ان کے پاس ہنڈریٹ روپیس کے اور بھائی لگا رہے تھے کلرز بہت سارے تھے اس میں پچاس والے سہی دس روپیس